نحمد و نسلی اللہ رسولوحل کریم امم آباد میں سب سے پہلے ایک شہر سے شروعات کرنا چاہتا ہوں جو آج کے ہمارے حالات کو یہ بہت جہرائی سے بتاتا ہے لگا کر آگ شہر میں یہ بادشاہ نے کہا لگا کر آگ شہر میں یہ بادشاہ نے کہا اٹھا ہے آج ہل میں تماشے کا شوق بہت چھکا کے سر سب شاہ پرست یہ بول دیئے شاہ کا شوق سلامت رہے شہر اور بھی ہے بہت میں آپ کی دھیان کو کھیچنے کے لیے ایک اور قطع سناتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جینا مشکل ہے کہ آسان ذرا دیکھ تو لوگ جینا مشکل ہے کہ آسان ذرا دیکھ تو لوگ لوگ لگتے ہیں پریشان ذرا دیکھ تو لوگ یہ نیا شہر تو کیا خوب بسایا تم نے یہ نیا شہر تو کیا خوب بسایا تم نے کیوں پرانا ہوا ویران ذرا دیکھ تو لوگ ان چراغوں کے تلے اندھیرے ایسے کیوں ہیں ان چراغوں کے تلے ایسے اندھیرے کیوں ہیں جب تم جانوگے تو رہ جاؤگے حیران ذرا دیکھ تو لوگ تم یہ کہتے ہو کہ میں گیر ہوں پھر بھی شاید تم یہ کہتے ہو کہ میں گیر ہوں پھر بھی شاید نکل آئے کوئی پہچان ذرا دیکھ تو لوگ نکل آئے کوئی پہچان ذرا دیکھ تو لو میرے عزیز ساتھیوں بہنوں قوموں کی زندگی میں اکثر ایسے دن آتے جب وہ دو راہے پر کھڑی ہوتی ایک راہ پہ لکھا ہوتا ہے to be اور دوسری پہ لکھا ہوتا ہے or not to be اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر جییں گے تو پوری عزت کے ساتھ سر اٹھا کر ورنہ جس مٹی سے ہمارا وضو جائز ہے اس مٹی میں لیٹنا پسند کریں گے اور ہم نے اور ہم نے اپنے لیے عزت کو چن لیا ہے اگر اس کو پانے کے لیے ہماری ماں کی گود میں لیٹنا بھی پڑے تو ہم لیٹنے سے ہچکچائیں گے آپ کہتے ہیں کہ بھرم نہ بھیلاؤ ابراہم لنکن نے امریکہ میں کالے حبشیوں کو برابری کا حق دلاتے وقت کہا تھا کہ آزادی آزادی اور گلامی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی جہاں آزادی رہتی ہے وہاں گلامی نہیں رہ سکتی اور جہاں گلامی رہتی ہے وہاں آزادی نہیں رہ سکتی تو جو یہ کہتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ رکھیں گے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے بھائیو بات اگر صرف ہم پر ہوتی تو کوئی بات نہیں ہوتی لیکن آپ پولیٹیشین ہیں آپ ووٹوں کی فصلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم انسان ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو نسلیں ہماری قود میں ہیں اور جو نسلیں ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں وہ ہم سے مسکرا کر ایک سوال پوچھتی ہیں ان کی آنکھوں میں صرف ایک سوال ہے کیا ہم اپنے باپ دادا کا احسان بھول جائیں گے ہمارے باپ دادا نے ہمارے لئے آزاد ہوایں اور فضائیں چھوڑی تھی کیا ہم ڈر جائیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لئے گلام ہواوں اور فضائوں میں انہیں گرفتہ چھوڑ جائیں گے جواب ہے نہیں جو آزادی وراثت میں ہم کو ملی تھی وہی آزادی وراثت میں ہم ان کو دیں گے جب یہ سوال میں نے پوچھا اپنے آپ سے کہ اپنی نسلوں کو حق دلانے کے لئے ہمیں کون سا راستہ چننا چاہے تو آواز آئی کہ ہمیں شیواجی کا راستہ چننا چاہیے کیونکہ شیواجی نے یہ بات سمجھائی تھی کی راجہ کا راج جتنا بڑا ہو تم اتنا اب حق پر ائی ہو جانا آج بھی راجہ کا راج وہ سوچتا ہے بہت بڑا ہے لیکن ہمارے ہاں شیواجی آنے میں اب دیر نہیں کیونکہ باپردہ عورتے جیجا بھائی بن کر اپنے آنے والی نسلوں کے حق کے لئے بیٹھ گئے ہیں میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو گوتم بودھ کو بہت دل سے مانتے ہیں جب گوتم بودھ تپسیا کرنے بیٹھتے تو ان پر دھوپ گرمی بارش کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا گوتم میں ماں ہے ماں میں ماں ہے ممتہ میں ماں ہے اور ماں شاہین باگ کی ماں جب اپنی نسلوں کے لئے بیٹھ گئی ہیں تو ان پر بھی دھوپ گرمی بارش کا اثر نہیں ہو رہا ہے آج ہم سے تتھاگت بودھ کی پرتیمہ مسکرا کر پوچھتی ہے کہ مسیبتوں کے ان سمندر کے سامنے کیا تم ڈر جاؤ گے تو ہم نے جواب دیا کہ یہ محمد کے ماننے والے بلکل نہیں ڈریں گے اور جو گوتم بودھ کے نام سے مشہور ہے وہ ہی ہمارے پیغمبر کے بھی ہتیار ہے ہم محبت اور کرونا لے کر اپنی نسلوں کے لئے ڈٹ جائیں گے گوتم بودھ پوچھتے ہیں کہ شاید کاغذ دکھانے پر انسان ڈیٹینشن سینٹر سے بچ جائے لیکن کاغذ دکھانے پر انسانیت انسانیت ہمیشہ کے لئے ڈیٹینشن سینٹر میں چلی جائے گی کاغذ دکھانے پر شاید اپنے اجڑے ہوئے گھروں میں ہمیں رہنے کا حق مل جائے لیکن کبر جو نبی کے ماننے والوں کا اصلی گھر ہے اس گھر میں پھر نیند نہیں آئے گی اور اس نیند کے چلتے اور اپنے نبی کو چہرہ دکھانے کی شرم کے چلتے ہم نے دل سے پکا ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنا کاغذ ہم اپنا کاغذ اگر بات ہم پر ہوتی تو کوئی بات نہ ہوتی لیکن جو پیدا نہیں ہوئے ہیں جب ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو دل میں سورہ ابراہیم کی آیتیں زور زور سے پکارتی ہے اور ہماری روح میں ایک شیر گونجتا ہے کہ گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے پھر انداز گلستہ پیدا اور ہم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے لیے آگ کو چنا ہے اور ہمارا رب اسے گلستان میں کنورٹ ضرور کر دے گا میرے کانوں میں ہم سب کے چہیتے جس نے ہمیں برابری کا حق دیا اس بابا صاحب آم بیٹ کر کا لکھا سمبیدھان کہتا ہے کہ اچھ جا اچھ جا اور اس نئے زمانے کی منوسمرتی کو پھاڑ دے ایک وہ منوسمرتی تھی جس نے جاتی کے نام پر لوگوں کو باٹ دیا تھا ایک یہ نئے زمانے کی سمرتی ہے جو دھرم کے نام پر لوگوں کو باٹنے جا رہی ہے ہندو کو ہندو سے باٹنے جا رہی ہے بود کو بود سے باٹنے جا رہی ہے اس منوسمرتی نے انسانیت کو چار حصوں میں باٹا تھا یہ منوسمرتی انسانیت کو چھے حصوں میں باٹنا چاہتی ہے اس منوسمرتی نے طاقت کے بل پر یہاں کے مول دیواسیوں کو گاؤں سے نکال کر شمشان کے پاس بسایا تھا یہ نئے زمانے کی منوسمرتی یہاں کے مول دیواسیوں کو نکال کر ڈیٹینشن سینٹر میں بسانا چاہتی ہے لیکن 25 ڈیسمبر 1927 کو اگر وطن ہماری ماں ہے تو بھارت ماں کے ایک سچے بیٹے بابا ساہب آمیٹ کر نے اس منوسمرتی کو چلایا تھا آج بھارت ماں اپنے بچوں سے پوچھ رہی ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس نئے زمانے کی منوسمرتی کو جلائے گا بھارت ماں کا یہ سوال بھارت ماں کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے جو اس شیر میں ہے کہ پوچھا تیرا محسن کون کہلائے گا آواز آئی جو پہلا پتھر اٹھائے گا اور ہم نے بابا ساہب آمیٹ کر کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے نہرو گاندھی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اور اس انڈیا کے 90% ہندووں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے جس نے کونسٹیٹوشنل گیلینٹی بن کر آج تک ہمیں اپنے سائے میں بسائے رکھا ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ایک بات دل سے جانتے ہیں کہ سائے تب تک برقرار رہتا ہے جب تک سر پر سمبیدھان کا سورج چمکتا رہتا ہے لیکن آج کچھ لوگ ہمارے اس سورج کو نفرت کے سموندر میں ڈوبا کر ڈھنڈا کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے لطپت کپڑوں کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ہم ڈوب رہے ہیں ہم اپنے کل کی فکر میں اپنے سورج کو بچانے اس سموندر میں کود پڑے ہیں اگر آپ یہ گلتی کروگے کہ ہمیں ہمارے کپڑوں سے پہچانوگے تو گلتی ہو جائے گی آپ کو ہمیں ہمارے دل سے پہچاننا چاہیے اور جب ہمارا دل دیکھوگے تو ساوت افریقہ کے پلیٹ فون پہ گیرے ہوئے گانڈی ہیں ہم جن کو گوری چمڑی والوں نے کالی چمڑی والا سمجھ کر چلتی ٹرین سے ڈھکیل دیا تھا آج کچھ اچھ جاتی کے لوگ ہمیں کم جاتی کا سمجھ کر سی اے کی گرین سے ڈھکیل دینا چاہتے ہیں لیکن وہ جو گیرہ تھا ساوت افریقہ میں اس کے تو نام میں ہی کرم تھا مہنداز کرم چند کانڈی ایسا کھڑا ہوا کی پورے سماج کو کھڑا کر دیا ہمارے نام میں بھی کرم ہے مسلمانوں کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے اور محمد کا مطلب ہی کرم ہے جس دن ہم کھڑے ہو گئے تو سوچئے کتنے سماج ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جب آپ لائبنیری میں گھس کر مجھے مار رہے تھے تو آپ کے گھوڑ سے گھوڑ کا مطلب جہاں سے چندر شیکر بھائی آئے ہیں یوپی میں پیل ہوتا ہے تو جب آپ لائبنیری میں گھس کر ہمیں مار رہے تھے تو آپ کے پیل سے گھوڑ سے سے گانڈی کی ایک کٹاک دبی تھی آپ تو اس کو نہیں پڑ پائے میں اس میں سے کچھ پڑ کر سناتا ہوں یہ گانڈی جی نے ساؤٹ افریقہ میں لکھا تھا وہاں کے ہندو مسلمانوں کو برابری کا حق دلانے کے لیے لیکن ایسا لگتا ہے کہ دو ہزار بیس کے اس دن کے لیے گانڈی نے کہا تھا کہ ہم کانون کو نہیں مانیں گے اور نہ ماننے کی خاتر خوشی سے اپنی جان دے دیں گے مگر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا پرانڈ لیں گے وہ ہم پر وار کریں گے پر ہم ہاتھ میں پتھر نہیں اٹھائیں گے اور اپنا کاغذ ہرکیس نہیں دکھائیں گے یہ گانڈی نے اس دن کہا تھا مانو ایسا لگتا ہے آج کی دن کے لیے کہا تھا کیوں؟ کیونکہ آپ نے لائبریری میں گھس کر مارا ہم پر فائرنگ کی بیڑی کے توڑ کر عورت بچوں پر فائرنگ کی لیکن اتحاس لکھا جا چکا ہم نے پلٹ کر وار نہیں کیا ہم نے پلٹ کر پتھر نہیں اٹھائیا عورتے بچوں نے وہی ٹٹے رہے اپنے حق کے لیے اور آپ کا شکریہ ہمیں گانڈی بنانے کے لیے آپ کا شکریہ اپنے رسول کی سیرت یاد دلانے کے لیے آپ نے سمجھایا تو سمجھایا کہ ستیابرہ کیسے مکی زندگی سے بنا ہے اور وہ مکی زندگی اگر اس دیش کو آزادی دلوا سکتی ہے تو آنے والی نشلوں کو بھی وہ آزاد رکھ سکتی ہے گانڈی نے کہا تھا یہ ہمیں جیل میں ڈالیں گے یہ ہم پر جرمانہ لگائیں گے یہ ہمیں مار ڈالیں گے اور آپ نے تو اٹھائیس لوگوں کو مار بھی ڈالا لیکن گانڈی نے کہا تھا اس سے انہیں ہماری لاش ملے گی لیکن ہماری حکم برداری نہیں ملے گی آپ شوق سے لے جائیے جتنی لاشیں لے جانا ہے لے جائیے لیکن ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے پر کاغذ بھی پر کاغذ بھی اور آپ کو ملے گی ہماری لاشیں پر ہماری حکم برداری نہیں ملے گی اور یوں ہم اپنے خون سے بھارت ماتا کی جائے لکھ جائیں گے آپ کے لیے تو بھارت ماتا شیر پر بیٹھی ہاتھ میں تیرنگا لیے ایک ڈیوی سور روپ ہے لیکن ہمارے لیے بھارت ماتا اپنی باہے پھیلائے وہ زمین ہے جس میں مرنے کے بعد ہر مسلمان کو اس کی گود میں جانا ہے آپ تو بھارت ماتا کو سالوں بعد کبھی کبھی یاد کرتے ہیں الکشن کے وقت یاد کرتے ہیں لیکن میں جب دن میں پانچ مرتبہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں تو جب تک اپنی ماں کو اپنی پیشانی سے نہ لگاؤں میرا سجدہ بھی کبول نہیں ہوتا ہے میرا سجدہ بھی کبول نہیں ہوتا ہے میری ماں مسکرہ کر میری طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ مر کر مجھے اسی کے اندر جانا ہے وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ ڈادا آزاد جیئے تھے آزاد اندر آئے ہیں دیکھنا تم بھی آزاد جینا اور آزاد اندر آنا اور جب شاہین باپ جا کر دیکھو ان کے بچوں کی بات کر کے دیکھو تو ہر ماں کی آنکھ چھلک جاتی ہے تو کیا بھارت ماں کی آنکھ اس بات پہ نہیں چھلکتی ہوگی کہ پچھلے سال آٹھ لاکھ اسی ہزار بچے کوپوشن سے مر گئے چھپیس ہزار پچاسی بے روزگار اور سوے روزگار آتما ہٹیا سے مر گئے اور دس ہزار تین سو انچاس کسانوں نے ایک سال میں آتما ہٹیا کر لی یہ بھارت ماں کی کیسی جے ہے جس میں اتنے سارے مر رہے بچوں کو ہم کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں نیتا جی سباس چندر بوس نے کہا تھا کہ اس سمبیدان کی رکشہ کے لیے جو ماں اپنے بچے کو بھیج دے وہ سچی بھارت ماں تا ہے جو باپردہ عورتیں کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی ستر دن سے سلک کے کنارے اپنے بچے کے ساتھ بیجی ہے کیا وہ بھارت ماں تا نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا ہوں کیا وہ بھارت ماں تا نہیں ہے رامائین کی ایک بہترین سیکھ ہے کہ اہنکاری کے اہنکار کے سامنے مت جھکنا اگر مسلمانوں نے اور دلیتوں نے کاغذ دکھا دیا تو رامائین کی یہ سچی سیکھ گلٹ ثابت ہو جائے گی اس سیکھ کے چلتے ہم اپنا کاغذ نہیں دکھائے گی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کا موڈل پرفیکٹ ہے تو پھر ائرپورٹ سے ٹرم ٹاور تک اس موڈل کو چھپانے کے لیے دیوار کیوں بنا رہے ہیں اور ہمارا موڈل وہ ٹاج مہل جو محبت کی نشانی ہے آپ نے کہا تھا یہ گلامی کی نشانی ہے پھر اس کو دکھانے کے لیے کیوں لے جا رہے ہیں آپ اپنا موڈل چھپا رہے ہیں اور ہمارا موڈل دکھا رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں بھارت ماں تا کیجئے تو ہم بھی کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے نہیں کیونکہ آپ بھارت ماں تا کے وہ بیٹے ہیں جس نے ماں تا کی پروپرٹی ہی بیچ دی چاہے بی ایس اینل ہو ایر انڈیا ہو ریلوے ہو بینک ہو ماں کا دل بڑھا ہے سب کچھ ماف کر سکتی ہے لیکن خراب دنوں کے لیے ہر ماں اپنے بچے کے لیے کچھ پیسہ بچا کر رکھتی ہے سونا ہے وہ لائی سی بھی بکنے والا ہے تو یہ کیسے بھارت ماں تا کیجئے ہیں ایسکلیٹر چڑھتے وقت آپ کا بچہ گرنا جائے اس کے لیے آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کوئی کیسا لگتا ہوگا جب کوئی آپ سے کہے کہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس دیش سے نکل جا آپ کو نہیں پتا کتنی تکلیف ہوتی ہے جب جنم دن کے دن تمام مسروفیت کے باوجود آپ اپنی ماں کا پیر چھوٹے ہیں تو ہر بیٹے کا دل بھر آتا ہے لیکن اس بار جب آپ نے اپنے پویتر ماں کا پیر چھوا تو میں فپک فپک کر رو پڑا کیونکہ وادیوں میں ایک سو اٹھائیس دن کے کرفیو کے چلتے میں اپنی ماں کو ڈائلسٹس کے لیے بھی نہیں لے جا پایا تھا تو سوچئے مجھے کیسا لگتا ہوگا جب شاہین باگ پولیس نے بند کیا چھوٹے بچوں کو دو گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑا ماں کا کلیجہ سہم دیا وادیوں کی ان ماں کے بارے میں سوچئے جن کے بچوں کی سکول ایک سو بیس دن سے بند تھی سوچئے ان کو کیسا لگتا ہوگا جب آپ کا لیکن شکریہ آپ نے سمرتی اٹھائی تو مجھے پریامبل اٹھانا پڑا آپ نے اٹھائیس میں گناہوں کو مارا تو ہماری ماں کو گھرکے کا پرچم بنانا پڑا آپ کا شکریہ ہم چپچاپ اپنے دیش سے محبت کرتے تھے آپ نے سمجھایا تو ہاتھ میں تیرنگا اٹھانا پڑا بھگت سنگھ اور جتنداس برابری کے حق کے لیے جیل میں چو سٹھ دن بھوکے پیاسے تھے سوچ رہا ہوں این پی آر کی پوری پرکریہ بھی چو سٹھ دن کی ہے اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا تھا پیکیج کے پیچھے دوڑتے دوڑتے کتہ بن کر رہے گئے تھے آپ نے اپنے ظلم سے ایسے چھوا کہ ہمیں پھر سے انسان بنا دیا آپ کا شکریہ بڑھر کا مطلب سمجھانے کے لیے آپ کا شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ آسمانوں سے بھی مدد آتی ہے ہندووں سے سب سے زیادہ مدد آتی ہے سکھوں سے مدد آتی ہے بوڑھوں سے سب سے زیادہ مدد آتی ہے پر شرط ہے پہلے تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اور ہم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہوں گے میں جاتے جاتے آپ کے سامنے بس ایک شیر سناتا چلتا ہوں کسی کا حکم ہے کہ ساری ہوایں ہمیشہ چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سندھ کیا ہے ہوا کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ چلے گی جب تو رفتار کیا ہوگی کہ آنی کی اب نہیں ہے اجازت کسی کا حکم ہے کہ دریا کی لہرے ذرا یہ سرکشی کم کر لے اپنی حد میں ٹھہرے اُبھرنا پھر بکھرنا بکھر کر پھر اُبھرنا اب اس کی اجازت نہیں ہے کسی کا حکم ہے کہ گلستہ کے سارے پھول بس ایک رنگ کے ہو جائے لیکن کسی کو کوئی یہ کیسے بتائے کہ گلستہ کا پھول کبھی ایک رنگ کا نہیں ہوتا ایک رنگ میں چھپ کر سو رنگ رہتے ہیں جنہوں نے باگ کو ایک رنگی بنانا چاہا جا کر ان کا حال کوئی دیکھ آئے کسی کو کوئی کیسے بتائے کہ ہواے اور لہرے کب کسی کا حکم سنتی ہے ہواے حاکیوں کی مُٹھی میں ہتکڑی میں قرد کھانوں میں نہیں رہتی ہے یہ لہرے جب روکی جاتی ہے یہ لہرے جب روکی جاتی ہے تو دریا کتنا بھی ہو پر سکون بیتاب ہوتا ہے اور اس بیتابی کا اگلا قدم سہلاب ہوتا ہے ہمارے بچوں کی آنکھوں میں جو ماسومیت ہے وہ چیخ کر کہہ رہی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا وقت آیا تھا ہمارا دور آئے گا بہت شکریہ ہمارا دور آیا تھا تو بس آپ سے ایک گزارش ہے اور آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا ہم جی چکے جتنا جینا تھا اور ہم اپنے رب سے ملاقات کو بے قرار ہیں تو پہلا وعدہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بولیے ہم کسی پر ہاتھ ہم کسی پر ہاتھ چاہے کچھ بھی ہو پر ہم اپنا کاغذ پر ہم اپنا کاغذ ایک بھیم راو آم بیٹ کر اگر اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوئے ساری قوم آزاد ہو گئی اگر جس دن ہم اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوں گے تو سوچو آنے والی نسلے کیسے آزاد ہوں گی اور اللہ اللہ کا تو وعدہ ہے اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر ایمان کے ساتھ یہ سب سہ گئے تو وعدہ ہے کہ تم ہی ہو جو انسانیت کو آگے بڑھاؤ گے ایک ولی کا قصہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک ولی تھے سبیرے فضر کی نماز میں برف کے تھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنا کمبل ہٹا کر تھر تھر کاپ رہے تھے تو دوسرے ولی نے کہا کہ اللہ کے ولیوں کو کمبل اوڑنے کا حق ہے تم اپنا کمبل کیوں نہیں اوڑتے تو اس ولی نے جواب دیا تھا کہ کل بسرا کے بازاروں میں میں نے امیروں کو گریبوں میں کمبل باتتے دیکھا میرا بھی بہت من کیا کہ میں بھی کمبل باتوں لیکن گریب ہوں باتنے کے لئے کمبل نہیں ہے اسی لئے اپنا کمبل ہٹا کر ان کا درد بات رہا ہوں اس لئے اپنا کمبل ہٹا کر ان کا درد بات رہا ہوں ہم میں سے کئیوں کے پاس کاغذ پورے ہے لیکن ہمیں لیکن ہمیں اپنے کاغذ ہٹا کر گریبوں کا مفلسوں کا بے سہاروں کا درد باتنا ہے بولیے کیا باتنا ہے بولیے کیا باتنا ہے کیوں کیونکہ ہم ایک جسم کی طرح ہے ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے